ہلو گیز میرا نام حسن ستی کہ میں فریگرنس ریلیٹڈ ویڈیوز بناتا ہوں اگر آپ کو اس ٹاپک میں انٹریسٹ ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور آج ہم بات کرنے والے ایک اود کے بارے میں جس کا نام ہے دہنل اود خلیفہ اور یہ آتا ہے اجمل کی طرف سے یہ اود جو ہے دوہزار سولہ میں لانچ ہوا تھا انڈیا میں اور اس کی جو امار پی ہے وہ ہے پانچ ہزار روپے تین امل کے لیے اور یہ آپ کو ابھی جو ہے ایمازون پہ مل جائے گا تین ہزار روپے کا تین امل آپ اس کو اجمل کے سٹور پہ ابھی ہی ٹرائے کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے شہر میں اجمل کا سٹور نہیں ہے تو میں ایک سیلر کا نمبر دے دیتے ہوں ڈسکرپشن میں آپ ان سے لے سکتے ہیں اس کے ٹیک اینڈ یا پھر اس کی فل بوٹل آپ کو اگر اچھے ریٹ میں مل رہی ہے تو آپ وہاں سے اس کو پرچیز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے باکس کی تو اس کے باکس پہ انہوں نے سامنے جو ہے ایرے بک میں لکھا ہوا ہے اوپر ان کا لوگو ہے بیک گراؤنڈ میں انہوں نے بہت ساری انفرمیشن لکھی ہوئی ہے جو گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے ریکوائرڈ ہوتی ہیں تو بات کرتے ہیں اب اس کے نام بھی اس کا نام ہے دہنال اود خلیفہ دہنال اود کا مطلب ہوتا ہے اود کا تیل اور خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے لیڈر اور اس پہ لکھا ہوا ہے اتر مرقص اتر مرقص کا مطلب ہوتا ہے انٹینس یا پھر آپ بول سکتے ہیں اور اس میں انہوں نے لکھا ہوا تو یہ رہی ہے اس کی باٹل باٹل جو ہے ایک کرسٹل باٹل ہے تو جنہوں نے ابھی تک کرسٹل باٹل نہیں دیکھی ہوگی زیادہ ان کو یہ کافی اچھی لگے گی لیکن اگر آپ اجمل کے اور بھی کئی سارے فریگرنس کو دیکھ چکے ہیں تو مجھے لگتا ہے اس میں سے یہ باٹل جو اتنی اچھی نہیں ہے باقی ان کے جو کرسٹل باٹل ہیں وہ بہت اچھی ہوتی ہیں جیسے کہ دہنالود راشد وہ باٹل مجھے بہت سہی لگتی ہے اس کے مقابلے میں اس کے اوپر پلاسٹک مین کا لوگو چھپا ہوا ہے اور اس کے نیچے جو ہے ایک میٹل کی پلیٹ ہے جس پہ دہنالود خلیفہ اور بات کی جو ہے اس کی ایکسپائری منفیکچرنگ ڈیٹ اور پرائچ لیکی ہوئی ہے اور بیشکوڈی کی یہ کب بناتا تو یہ تھی بیسک انفرمیشن باکس اور بوٹل کے بارے میں اب اس کی ہم بات کرتے ہیں اس میں کے بارے میں تو یہ تین ایمل ہے اس لئے کافی کم لگاتے ہیں بہت زیادہ ہمارا لگانا ہوتا نہیں ہے تو یہ جو اود آئل ہیں یہ ایکشلی اگر آپ کچھ سے پوچھیں پیور ہے کی نہیں ہے تو اس میں بہت سارا کنفیوزن ہے کیونکہ اجمل کے اگر آپ اسٹور پر پوچھیں گے کیا یہ پیور ہے تو وہ لیں گے ہاں پیور ہے لیکن اس میں لکھا ہوا ہے باکس پر کی انگریڈینٹس میں اسنشل آئل ارومیٹک انگریڈینٹس اور پرفیوم یہ بہت ہی عجیب طرح سے لکھا ہوا ہے پرفیوم کیا چیز ہوتی ہے ارومیٹک انگریڈینٹس سمجھ میں آتا ہے اسنشل آئل سمجھ میں آتا ہے پرفیوم کیا چیز ہوتی ہے یہ تھوڑا سا تھوڑا سا سمجھ کے باہر تھا تو جو بھی ہے ٹھیک ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پیور اوڈ تو نہیں کیونکہ جس پرائز پر مل رہا ہے اس حساب سے مشکل ہے کیونکہ تین ایمل یہ دے رہے ہیں تین ہزار کا سیل پر تو اس حساب سے یہ ہو گیا بارہ ہزار کا تولہ اور بارہ ہزار تولہ میں اوریجنل اوڈ پروفٹ کے ساتھ بنانا کافی مشکل ہے تو یہ میرے حساب سے پیور اوڈ تو نہیں ہے لیکن اس میں جو اس کی پروفائل ہے وہ کافی اچھی اگر آپ اس کو سمیل کریں گے اور آپ نے دینل اوڈ ہندی کہیں بھی سمیل کیا ہوگا جو نارمل چلتا ہے جنرل مارکٹ میں میں آرٹیزنل اوڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں تو اس حساب سے اس کی پروفائل کافی اچھی ہے تو آپ اس کو جیسے سمیل کریں گے تو اس کی جو پروفائل ہے کافی ایک انٹنس ووڈی سمیل ہے اور اس میں جو ایک لیزر کا نوٹ ہے وہ بہت زیادہ اٹھ کیا آتا ہے مطلب اس کینکی سا لیزر کا نوٹ ہے جو کافی جو سمیل والا لیزر ہوتا ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں تو اس کی سمیل ہے اس میں ایسا لگتا ہے مسک کا بھی نوٹ ہے مطلب مسک کی سمیل کہیں نہ کہیں سے توہا رہی ہے تو یہ سی پیور اوڈ میرے حساب سے نہیں ہے تو اجمل والے زیادہ اچھے سے بتا سکتے ہیں کہ یہ پیور ہے کی نہیں لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ پیور ہے اور اس کی پروفائل جو ہے مجھے کافی زیادہ اچھے لگتی ہے سٹارٹنگ میں ایک طرح ایسا انٹینس لیزر کا نوٹ ہوت کیا آتا بعد میں یہ دیرے دیرے ایک سافٹ ووڈی مسکی ٹائپ کی فریزن سوچاتی ہے لیکن اس کا جو لیزر ہوتا تچ ہے وہ اتنی جلدی آتا نہیں وہ کافی دیر تک رہتا ہے میرے کے پاس کئی سارے اوڈ آئلز ہیں لیکن میں اس کو بھی کافی اچھے سے لگاتا ہوں تو کچھ اس طرح کا یہ آوال تھا جس کے بارے ہم بات کرنے تھے آپ اس کو ڈرائے کر سکتے ہیں میرے حساب سے یہ ایک کافی اچھا اوڈ آئل ہے اگر آپ اچھے بجٹ میں ٹھیک تھا دیکھنا چاہتے ہیں فریزرز اچھی پیزنٹیشن ہے اچھا اس کا باکس ہے اور برینڈ بھی کافی نوڈ ہے تو آپ اس کو ڈرائے کر سکتے ہیں لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے بھی اور بات کرتے ہیں اس کی پرفارمنس کی تو جو اوڈ لورس ہیں وہ میرے حساب سے پرفارمنس وغیرہ اتنا نہیں دیکھتے ہیں اوڈ کے بارے میں کیونکہ یہ زیادہ لوگ خود کے لئے لگاتے ہیں زیادہ دوسروں کو پلیز کرنے کے لئے تو مجھے جو اس کی پرفارمنس ملی ہے ابھی تک مطلب بہت سارے لوگوں کو بہت زیادہ پرفارمنس ملتی ہے کچھ لوگ بولتے ہیں دس گھنٹے پندرہ گھنٹے ان کی سکن پر رکھتا ہے لیکن مجھے جو یہ اس کی پرفارمنس ملی ہے زیادہ سے زیادہ ہے وہ ہے چھے گھنٹے یہ سکن پر وہ بھی بہت زیادہ میں بتا رہوں کیونکہ لاسٹ میں ایک دم یہ سکن بھی نہیں آتا ہے اور پروڈیکشن تو جیسے آپ لگاؤ گے تو وہ آس پاس کے لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ یہاں کچھ لگایا گیا ہے اور کافی ویرڈ سا آپ کو ایک ریاکشن ملے گا کہ آپ نے کیا ہی لگا لیا ہے میں اس کو زیادہ در دن میں نہیں لگاتا ہوں رات میں خود کے لئے تھوڑا سا لگا کے سمیل کر کے چھوڑ دیا ہے کیونکہ جس طرح کا فریقرنس ہے کافی اوفیمسیو ہے ہرمن لوگوں کو بلکل بھی نہیں پسند آتا ہے یا انہی کو پسند آتا ہے جو اود بغیرہ تھوڑا بہت لگاتے ہیں اور کمپلیمنٹس کے بارے میں تو بھولی جائیے کہ آپ کو کوئی کمپلیمنٹ کرے خاص طور سے انڈیا میں جس طرح کا یہ فریقرنس پروفائل ہے کوئی نہیں پسند کرتا ہے یہ بس اپنے لیے ہے آپ لگائیے اور خوش ہو جائیے اب بلکل بھی امید مت کریے کسی سے کہ آپ کو اس سے کمپلیمنٹس ملنے والے ہیں تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کا لائک کریے اس ویڈیو پر کمنٹ کریے اور اس ویڈیو کا شیئر کریے اور اپنا ایکسپیریمس بتائیے دہنال روی راشد کے ساتھ یا ان جنرل کوئی آپ کے ساتھ کوئی ایسا ایکسپیریمس ہو تو مجھے ضرور بتائیے اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیجئے آپ سے پھر میں لاقات ہوتی کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ